اسلام علیکم جی این ان کے ساتھ میں ہوں اکراریات پارلیمانی کمیٹی کا پہلا ہے جلاس آج دن چار بچے ہوگا ٹیو آرز تحقیہ جائیں گے وزارت قانون سے سینئے تریم تیم ججس کا فینل طلب کر کے نے چیف جسٹس پاکستان کی تقرر کی منظوری دی جائے گیا وزیراعظم کمیٹی کی طرف سے آنے والا نام صدر مملکت کو بجوائیں گے صدر مملکت کی منظوری سے نے چیف جسٹس کا تقرر تین سال کے لیے ہوگا چیف جسٹس کی تائیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل مکمل چیرمن سینئٹ نے سپیکر قومی اسمبلی کو سینئٹ سے چار سینیٹرز کے نام تجویز کر دی ہے جن میں نون لیگ کے سینیٹر آزم نظیر تارڑ پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک پی ٹی آئی کے علیز زفر اور جے یو آئی کے کامران مرتضہ شامل ہیں پارلیمانی کمیٹی کے لیے عرقین قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے مسلم لیگ نون نے خاجہ آصف، احسن اقبال اور شاہستہ پرویز ملک جبکہ تحریک انصاف نے بیریسٹر گوھر اور صاحب زادہ حامد رزا کو نامزد کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے خاتون رکن رانہ انسار کو پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنایا کیا ہے پارلیمانی کمیٹی وزارت قانون کے ذریعے تین سینئر ججز کا پینل طلب کرے گی اور ججز پینل میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے گا جس کے بعد صفارشات وزیراعظم کو بھیجوائی جائیں گی وزیراعظم اپنی ایڈوائز کے ساتھ وہ صفارشات صدر مملکت کو بھیجوائیں گے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا حامد جلاح سلامیہ جاری سیاسی کمیٹی کا آج پارلیمانی خصوصی کمیٹی میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ ترجمان کی مطابق پی ٹی آئی کا کوئی بھی رکن خصوصی کمیٹی میں شرکت نہیں کرے گا پی ٹی آئی کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی جلاح سے لگ رہنے کا اعلان پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے راکین کے خلاف سخت کاروائی کی منظوری ترجمان کی پارٹی رکنیت منسوخی سمیت آدھی بھی کاروائی پر اتفاق پارٹی سے روابط من قطع کرنے والے دیگر ارکین کو شوکوز نوٹیسز دینے کی منظوری 26 ویانی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ میں آئینی تشریف سے متعلق تمام نرخواستیں یا پی لے آئینی بینچ کے پاس جائے گی آئینی بینچ کم از کم پانچ رکنی ہوگا جس میں چاروں صوبوں کی نوائنگی ہوگی آئینی بینچ کی تشکیل جیڈیشل کمیشن کے ذریعے کی جائے گی تیرہ رکنی جیڈیشل کمیشن میں چیف ڈرسلس پاکستان چاہ سینئر ججز دو عراقین قومی اسمبلی اور دو سینٹ کے عراقین شامل ہوں گے حزیر قانون اٹیونی جنرل اور پاکستان بار کاؤنسل کا نمائندہ بھی جیڈیشل کمیشن کا حصہ ہوگا کمیشن میں خاتون یا غیر مسلم رکن بھی ہوگا جو سینٹ میں بطور ٹیکنوکریٹ تقرر کا اہل ہوگا خاتون یا خلیتی رکن کی نامزدگی سپیکر اور قومی اسمبلی کریں گے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ لگایا تو باہر نکلیں گے تحریک انصاف کے اقتدار میں آکے چھبیسویں آنی ترمیم خاتم کرنے کا اعلان نظرال خیر پختون خال امن گنڈاپور کہتے ہیں وفاداریاں بدلنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے نامجل سامنے آ جائیں گے فتح چل گیا کون غدار تھا کون بزدل تھا اور کون نظریاتی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ووٹ تو نہیں دیا لیکن بانی پیٹائے کی پیٹ میں چھوڑا گھومپا ایسے حکومت نے ترمیم کی جس کے پاس منڈیٹ ہی نہیں دکیتی ہمیشہ رات میں ہوتی ہے تو یہ دکیتی جو کی جائی ہے ایک ایسی حکومت جو خود اس وقت منڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی کہ وہ آزاد عدلیہ کو انہوں نے محکوم کر دیا ہے تو جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو عوام انصاف کے لیے جس طرف دیکھیں گی ترمیمیں کی گئی ہیں غیر آئینی طریقے سے ان سے اس پچیس کروڑ عوام کو تو فائدہ نہیں ہو رہا چند اشرافیہ فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ ترامیم کچھ سمجھتا ہے اگر یہ غیر آئینی کر کے ایسا ہی رہے گا ایسا نہیں ہے جب بھی ہم انشاءاللہ عوام منڈیٹ دیکھیں اور ہم آئیں گے ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے ختم کریں گے وہ ترامیم لائیں گے جن ترامیم سے اس قوم کو فائدہ ہو کہ مشکل وقت آیا ہے ہمارے اوپر باری پارٹی کے اوپر ہمیں پتہ چال گیا کہ کون کیا تھا کہ کون زمین فروش تھا اور کون وہ لوگ تھے کہ جو نظریہ کے لیے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے کسی کا یہ خیال ہے کہ بڑے آرام سے حضم کر لے گا اتنے آرام سے حضم نہیں ہوگی بہت بڑی بڑی حملیں تقریریں سنی یہاں پہ کہ جی ماں اور بہنیں سانجی ہوتی ہیں ہماری طرف بات آتی ہے تحریک انصاف کے رانوما حامد خان نے 26 میں آئینی ترمیم کو عدالت میں چلنج کرنے کا اعلان کیا بولے آئینی ترمیم کے لیے ووٹنگ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ہوئی ہمارے میمبران کو دھمکایا گیا موس سینئر جج کے سوا کسی کو چیف جسٹس تسلیم نہیں کیا جائے گا آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہے یہ آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی اس کو پاس کرنے کا طریقہ کار بھی غیر آئینی تھا یہاں پر نمبر پورے کیے گئے ہیں کسی کو اغوا کر کے کسی کو پر جبر کر کے کسی کو اٹھا کے اگر وہ ووٹ نکال دیے جائیں جو کہ ہارس ٹریڈنگ کی وجہ سے دیے گئے ہیں تو پھر یہ آئین کے نمبر پورا نہیں ہوتا ہم کسی صورت بھی آئین پر اور عدلیہ پر یہ حملہ برداشت نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کو چیلنج کریں گے ہر طرح سے ہم نہیں مانیں گے اگر کسی اور کو جو سینئرٹی پر پورا نہیں اترتا اگر چیف جسٹس بنایا گیا عادل بازائی کی خلاف نہلی ریفرنس کا معاملہ الیکشن کمیشن نے کیس سماک کے لئے مقرر کر دیا نہلی ریفرنس پر سماد چیف الیکشن کمیشنر کی سبراہی میں پانچ رکھنی بینچ بودھ کو کرے گا ادھر الیکشن کمیشن سینٹر سیف اللہ عبرو کے خلاف نہلی ریفرنس کی سماد بھی بودھ کو کرے گا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفا کی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی و موشی صرف حال پر خوات کیا جائے گا سبیس میانی ترمیم کی منظور کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کے کردار کو سراحہ جائے گا خورم اسمبلی کے جلاس آج شام پانچ بجے دوبارہ ہوگا اجنڈہ جاری مختلف معاملات پر بحث کی تحریک پر توجہ دلاؤ نوٹی سے جنڈے میں شامل اجلاس میں نئے تین بل اور مختلف قرار دادے بھی پیش کی جائیں گی سینٹی جلاس کا بھی آج شام چار بجے شیڈیول چار نکاتی اجنڈہ جاری سن تاس معاہدے پر دوبارہ بابچی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹی سے شامل دارت خطا پر تشکر کی تحریک بھی اجنڈے کا حصہ ہوگی مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف کا دورہ برطانیہ شیڈیول ہو گیا نواز شریف جمعے کو یو اے برطانیہ امریکہ اور یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے ذرا کے مطابق نواز شریف جمعے کو لاہور سے روانہ ہوں گے اور وہ ایک رات دبائی میں قیام کریں گے ذرا کا بتانہ ہے نواز شریف ہفتے کو لندن پہنچیں گے دو دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ روانہ ہوں گے نواز شریف امریکہ میں چار دن قیام کے بعد لندن واپس پہنچیں گے ذرا کا کہنا ہے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن جائیں گی نواز شریف اور مریم نواز اکھٹھے یورپ کا دورہ کریں گے آگے بڑھتے آنکھ ہوتا ہے خیب اختنخہ اسمبلی نے پولس ایک بل منظور کر لیا بل کے تحت گریڈ ڈٹھار اور اس سے اوپر کے پولس تبادلے کے لیے وزیراعلا کی منظوری لازمی ہوگی نئے قانون کے تحت پولس اعلیات کی خریدار کے لیے سیفٹی کمیشن کے دو ارحکین کا تایون بحیثیتیں اوبزرور کیا جائے گا بل میں مزید کیا ہے بتا رہی ہیں پشاور سے ہمارے نمائندے سیف شیرانی سنخہ حکومت نے اسمبلی میں پیش کردہ مجوزہ پولس ایک بل واپس کر کے نیا ترمیم بل منظور کر لیا نئے بل کے تحت وزیراعلا کو پولس کے عمومی اور خصوصی امور سے متعلق باخبر رکھا جائے گا جبکہ گریڈ ڈٹھارہ اور اس سے اوپر کے پولس تبادلے کے لیے وزیراعلا کی منظوری لازمی ہوگی نئے بل کے تحت پولس ایک دوہزار سترہ کے سیکشن اکیس چوبیس اور سینٹس کو حضف کیا گیا ہے پولس آلات کی خریداری کے لیے سیفٹی کمیشن کے دو عراقین کا تائین بحیثیت اوبزرور کیا جائے گا پبلک سیفٹی کمیشن میں ایڈیشنل سیشن جج کو ہٹا کر ایم این اے کو شامل کیا گیا ہے پروونجل بلک سیفٹی کمیشن میں سات ایم پیز کا تائین سپیکر اسمبلی کریں گے پروونجل پبلک سیفٹی کمیشن میں سات ازاد عراقین کا تائین حکومت کرے گی ایوان میں محکمہ ٹرانسپورٹ کا مستقلی منسوخی بل بھی پیش کر دیا گیا جس کی منظوری کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ میں ملازمین کی مستقلی واپسی ہو جائے گی ازلاس میں وزیرالہ خیبر وختونخہ نے خود عراقین اسمبلی کے سوالات کے جوابات بھی دیئے کیمرمن محمد ارسلان کے ساتھ سیف شہرانی جی این این پشاور لاہور دنیا کا الودہ ترین شہر قرار فضائے لودگی میں خطرناک حد تک اضافہ شہر کے ارکوالٹی انڈیکس چار سو چودہ تک پہنچ کے آسموں کنٹرول کرنے کی حوالے سے وزیرالہ پنجاب اور امنواز کے مختلف اقدامات سرکوں پر پانی کے چھڑکاؤں کی رایات جاری دوسری طرف شہر کا درجہ حرارت کم ہوتے ہی ان کی میں اضافہ ہو گیا اس پر بات کرتے ہیں سلمان صدیق سے جی سلمان بتائیے گا موسم کا احوال آج بکل لاہور کی فضائے میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے مسلسل اضافے کے بعد لاہور جو ہے وہ دنیا کا الودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے شہر میں اس وقت موزر صحت جو فضائے وہ برقرار ہے مریم نواز سی ایم کی جانب سے لاہور بر میں جو ہے وہ پانی کا چھڑکاؤں بھی کیا جا رہا ہے دوسری ایکٹیوٹی بھی کی جا رہی ہے پودے بھی لگائے جا رہے ہیں اور دوان چھوڑنے والی فیکٹریز ہیں ان کو بھی سیل کیا جا رہا ہے ساتھ ہی اگر بات کریں خنکی خنکی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا موجودہ درجہ حرارت اس وقت 22 ٹگری ریکورڈ کیا جا رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ 23 اور کم سے کم 21 ریکورڈ کیا جائے گا شہر میں اس وقت 14 کلومیٹر پر گھنٹے کے رفتار سے ہوا شر رہی ہے 78 فیصد جو نمی ہے وہ ریکورڈ کی جا رہی ہے جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں سردی کی شرح میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو نظر آئے گا ساتھ ہی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہے کہ شہر میں مزر صحت جو فضاء ہے وہ برقرار ہے تو شہریوں کو چاہیے ماسک استعمال کرے گلاسز جو ہے وہ لگا کے رکھے تاکہ سموک کی جو خطرناک وبا سے بچا جا سکے